آل انڈیا چمیت المنصور کے نیشنل پریسیڈنٹ اور یو پی ایگرو کے سابق چیئرمین پورو راج منطری اتر پردیش سرکار جاوید اقبال منصوری کا سولہ جنوری کی شام کو مردباد پہنچنے پر گل پوشی کر کے پرتپاک استقبال کیا گیا شیری منصوری امروحہ سے بریلی جاتے ہوئے جب مردباد مہانگر میں پرنس روڈ پر انسار انٹر کالیج کے سامنے مشہور و معروف سماجی خدمتگار اور یوبا دستکار نیتا ہینڈی کرافٹ ڈیولپنٹ سوسائیٹی کے پریسیڈنٹ ایوم مردباد میٹلز کمپنی پرائیوٹ لیمیٹڈ کے چیئرمین نومان منصوری کے آواز پر پہنچے تو ان کا تثہ ان کے ساتھیوں کا گل پوشی کر کے سواگت کیا گیا اس افسر پر پور منطری ایوم آل انڈیا جمیت المنصور کے راشتی ادھیاک جاویت اقبال منصوری کے ساتھ جمیت المنصور دلی کے پردیش ادھیاک شمیندی حسن منصوری پردیش مہا سچیو انام احمد منصوری پردیش مہا سچیو نیاز احمد ارفپپو منصوری تتھا اے رحمان بھی موجود رہے سواگت کرتاؤں میں مخروف سے نومان منصوری ان کے والد حاجی سمی اللہ منصوری ٹیکسیشن کے مشہور وکیل وسی منصوری ایڈوکیٹ مشہور دستکار نیتہ تسلیم منصوری پیتل بستی دستکار ایسوسییشن کے مہا سچیو ایوم جمیت المنصور کے سمرپت کارکرتہ حاجی ساجد حسین منصوری وغیرہ شامل لہے آل انڈیا جمیت المنصور کے قومی صدر جاوید اقبال منصوری نے اس موقع پر سٹی چینل کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے مختلف سوالوں کے جواب میں بتایا ہم دلیز ہماری واپسی ہو رہی ہے مروحہ میں پوغام تھا تو مرد آباد کے یہ ساجد منصوری صاحب ہیں جو جماعت کے ذمہ دار ساتھ ہیں انہوں نے یہاں بلایا آپ لوگوں سے ملاقات کرنے کا مقصد تھا اور اس طرح سے جو اب نکلتے ہیں تو راستے میں تمام لوگوں سے ملاقات ہوتی جاتی ہے مقصد یہ ہے کہ جماعت کے اندر بیداری پیدا کی جائے اور جماعت کے اندر ایجوکیشن پر بات ہو کام اور اس کے ساتھ ساتھ جماعت کیونکہ مسلمانوں کی دوسری سب سے بڑی آبادی اترا پردیش میں منصوری ہے اتنی بڑی آبادی ہونے کے باوجود پالٹیکل پارٹی ہیں ہستے داری ہوں جائے ہیں تو ایک سیاسی دباؤ بنانے کے لیے پالٹیکل پارٹی کے نیشنل لیڈروں پر کہ ہماری آبادی کے حساب سے ہم کو ہستے داری دی جائے جیسا کہ کچھ اسٹیٹوں میں شروع ہو گیا ہے بیہار میں شروعات ہو گئی ہے منصوری جماعت کے اسرائیل منصوری صاحب کو آر جیٹی نے ٹکٹ دیا وہ جیتے گا نہیں آپ جو حصے داری چاہتے ہیں وہ ٹکٹ میں چاہتے ہیں یا سرکاری ملازمتوں میں چاہتے ہیں تعلیمی داروں میں چاہتے ہیں ملازمت میں تو جو پوزیشن آج ہے 27% ڈیزوریشن ہے بیہار اس 27% ڈیزوریشن میں ہو یہ رہا ہے کہ اتنی بڑی نائنسافی ہو رہی ہے کہ جو چیپ پینشٹر بیہار بنتا ہے وہ پورے 27% اپنی ہی جماعت کے لوگوں کو کر دیتا ہے جبکہ 27% ڈیزوریشن میں بہلکل کلیہ رہے کہ 8.44 بائکورٹ مسلم کا ہونا چاہیے ریزوریشن عمل میں آ گیا مندل کمیشن کی ریپورٹ عمل میں آ گئی یہ ایک پاراگرام عمل میں نہیں نا کہ 8.44 یہ بائکورٹ مسلمانوں کا حق ہے جو جشید مندل نے اپنی ریپورٹ میں لکھ کر دیا ہے ہماری آپ کے مارفر یہ مانگ ہے اس 27% ڈیزوریشن میں 8.44 جو بائکورٹ مسلم کا ہے اس 8.44 میں سیکنڈ نمبر کا سب سے بڑا حصہ ہے منسوری ہے ہمارا تین پرسنٹ بنتا ہے تو منسوری سماج کو اس کا جو واجب حق ہے وہ دیا جائے مرادباد میں بھی کافی تعداد میں منسوری سماج کے موزز افراد اور دیگر لوگ رہتے ہیں لیکن کافی عرصے سے یہاں کوئی قابل ذکر پیروگرام نہیں ہوا اس کی کیا وجہ رہی ہے اسی سلسلے میں تو آئیں گے کہ آپ لوگوں سے گبتگو کریں گے اور یہ بڑا پورام ہے مرادباد پر ہٹوارٹر رہا ہے جماعت کی احوائی کر لیں گے دورے ملک میں یہاں سے محصص جاتا تھا اب ہمارے جو سینئر جو راستہ بتا گئے ہیں ہم لوگ اس راستے پر چل لیں گے مرادباد سے تو شروعات ہوتی تھی ہر جگہ محصص جاتا تھا آج اسی چیز پر بات کرنے کے لئے ہم لوگ یہاں بٹھے ہیں کہ مرادباد کے اندر ایک قرام ہو اور پالٹیکل پارٹیوں پر ایک دباؤ بنایا جائے کہ وہ ہم کو راجمی کی حصے داری کی دیں اور سرکار میں بھی حصے داری کی جنگی میں کیجیوال جی نے دیا ذاکر مندوری کا کو مینائیٹی کمیشن کا چیرمین بنایا ہے بیہار میں ملی مہاراج میں باتچیت چل لیں یہ ہے یو بی میں بھی سال سال ڈیو سال چناؤں کو باقی ہے یہاں بھی ہم کو حصے داری ملنی چاہیے ہیں یا کس پارٹی چل لیں یو بی میں کس پارٹی سے پارٹی کسی ایک پارٹی سے بات نہیں ہمارے جو جماعت کے لوگ ہیں وہ جس پارٹی میں ہیں اس پارٹی سے بات کریں اس موقع پر آپ مرادباد میں آج تشریف لائے ہیں تو یہاں اور بالخصوص یہاں اور باقی تمام ملک میں جہاں پر بھی منصوری سماج اپیل کرنا چاہیے ہیں میں ان سے یہ اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ پہلی چیز تو وہ متحد ہو اور ووٹ دینے کے طریقے کو بدھلیں جس طرح سے ہم لوگ آخر ٹائم پہلوان ڈھونتے ہیں کون پہلوان ایسا ہے جو بی جے پی کو ہرا دے گا ہم اپنی ساری ضرورتوں کو بھولی آتے ہیں ہم ایڈوکیشن پر بات نہیں کرتے ہم روزگار پر بات نہیں کرتے ہم اپنے تمام حق و رکوب پر بات نہیں کرتے اور ہم بی جے پی کو ہرانے کی بات کرتے ہیں اب ایسے کام نہیں چلے گا ہم کو فائطہ لینے کے اور ووٹ ڈالنے کے طریقے کو بدلنا پڑے گا اینڈی کرافٹ ڈیولپمنٹ سوسائٹی کے پریسیڈنٹ نومان منصوری نے اس موقع پر کہا میں سب سے پہلے تو جعوید اقبال منصوری صاحب کا مرض آباد کی پیتن نگری کی سرزمین پر سوابت کرتا ہوں اور ان کا ویلکم کرتا ہوں اور ہمارے صاحب ان کے ساتھی جو پردیش عدیش دلی سے آئے ہیں ان کا اور ان کے ساتھی اور جو لوگ امروحا سے آئے ہیں اور جو اور زلو سے آئے ہیں ان کا بھی نیاد منصوری صاحب اصل مقصد جعوید اقبال منصوری صاحب جو کئی سالوں سے میں دیکھ رہا ہوں سوشل میڈیا پر ہر جگہ جو کرناٹکا میں محصور میں اور تمام ابھی بیہار میں انہوں نے چناوی کیمپین میں اور اپنا منصوری لوگوں کو جاورک کیا ہے تو ان لوگوں کے اپنے بورٹ کی ان کا عدکار کو ان کو جنوائی ہے کہ آپ اپنا بورٹ کس طرح سے لوگوں کو دیں کس پالٹیکل پائٹی کو دیں اپنے وجود کے ساتھ دیں کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ بورٹ بھی دیں اور اپنی اہمیت بھی مانا ہو تو ان کی اس بات سے ہم لوگ بھی متفق ہیں اور یہاں کے لوگ تمام منصوری برادری جتنے بھی ذلے میں ہمارے لوگ ہیں ان سب تو ان کی چاہنے والے ان سب کی طرف سے ان کا خیر مقدم ہے اور آنے والے آگامی دنوں میں بھائی ہمارے ساجد منصوری صاحب تسلیم منصوری صاحب وسیم ایڈوگیٹ صاحب مشکور صاحب یہ لوگ یہاں پلان بھی کر رہا ہے ایک میٹنگ کرنے کا کیونکہ جس طرح سے پہلے یہاں پروگام ہوتے تھے جمیت منصور کے عدیش ہمارے بزرگ زائد حسین منصوری صاحب نے اس تنظیم کو چلایا اور تمام ہندوستان میں انہوں نے منصوری برادری کو ایک کرنے کا کام کیا مقابل تعریف ہے اور ان کی وجہ سے آج ہم لوگ یہ مرحباد میں اتنا پہچانتے ہیں ایک دوسرے برادری کی پہچان دیں اور انشاءاللہ آگے بھی کسی آگے کام ہوگا پہچانتے ہیں